اسلام علیکو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوب سٹور اور میں آپ کا آج سیوڈیو میں بہت ہی زبردست لیٹ ٹیسٹ اینٹی این ای نیف انٹی نارکالک فورس اور ایکسسائز ٹیکسیشن کی جوبز کے بارے میں فانومیشن بتاؤں گا تو بہت ہی زبردست جوبز ہے آپ نے اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا اس کا کریٹ ایڈیا کیا ہے لازڈٹ کیا ہے اور لوکیشن کیا ہے تمام ٹیلز آگے جل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو اچھے لے کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لائکم کلک کر دیں تاکہ جب بھی کسی نے لیٹا جب کی ویڈیو پروڑ کی جائے سب سے پہلی نوٹفکیشن آپ کے پاس ہوئے اور آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بروزر اپنے کر کے آپ نے گوگل پر سمپلی پاک جوب آن لائن ڈور کام سرچ کرنا ہے پی اے کے پاک جے او بی آن لائن ڈور کام سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپر ہن جائے گی تو اس ویب سیٹ پر ڈیلی ویسٹ پر تمام لیٹا جوب کی جہاں پر پوسٹ کیا تھی ہے جہاں سے تمام گورنمنٹ پرائیویٹ تمام کٹیگری کی جوب کے بارے میں انفارمیشن اثر کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اس کی بات ہو رہی ہوئے ایکسسائز ٹیک سیشن اینٹی نارکوٹکس فورس جوب ہیں اور یہ فرسٹ نمبر پر ہی یہ پوسٹ موجود ہے سمپلی آپ نے اس پوسٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی اس کی ساری ٹیلز آپ کے سامنے جائیں گی تو آپ نے یہاں پر اچھی طرح کرنے یہ افیشل ایڈ بھی جو موجود ہے تو اسٹارٹ میں آپ کو اس کو انٹر ملے گا سب سے پہلے اس کی پوسٹ ڈیٹ آتھ چھے جون دو ہزار اکیس ہے لازت اپلائی کرنے کی اس کی چار جولائی دو ہزار اکیس آرگنیزیشن ایکسی ایکسسائز ٹیک سیشن اینٹی نارکوٹکس فورس ہے لوکیشن اس کی سندھ ہے اور یہاں پر نیچے پھر اس کا افیشل ایڈ موجود ہے یہاں سے آپ اس کی دامتہ فصیلات ریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہتا ہے حکومت سیند ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹک کنٹرول ڈپارٹمنٹ تو سامیہ خالی ہیں یہاں پر سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو ایکسائز اینڈ نارکوٹک کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں بی پی ایس وان تا بی پی ایس فور کی منوجہ زیادہ خالی سامیوں پر تقریری کے لیے اجتہار ہے حضر ہی شات سے چار جولائی دوزرکیس تک تو چار جولائی دوزرکیس اس کی لیچے سامیہ اس کا ساتھ سامیوں کی تاتھ کتنی ہے سکیل پتایا گیا تلیمی کا عبرت دائی گیا عمر پتا گیا جس طرح سے پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تو یہاں پر ڈرائیور ہے بیسک پیس کے لیے اس کا چار ہے یہاں پر اس کا پھر اسامیوں کی تاتھ پتایا گیا اور اس کے بعد اس کے لیے جو کوالیفکیشن ایڈوکیشن وہ پتایا گیا اور یہ جس کے لیے تھا سی ٹھائی سال ہے اس طرح چوکی دارہ کتایا گیا اور پھر سینڈیری ورکر ہے پھر سویپر ہے اس کے بعد نارکوٹی کنٹرول ہے تو یہاں پر ڈرائیور ہے چوکی دارہ ہے سویپر ہے یہاں پر تو دونوں کی الگرہ سامیوں کی یہاں پر تمام تفصیلات موجود ہیں نیچے پھر ان کا وہی اپلائی کرنے کا تک کتایا گیا درخواست گزار جو بھی اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ نام والدیت سی نمبر تلی مقابلیت تاریخ پیدای ڈومی سیل ڈاک کا پتا اور رابطہ نمبر کی سرحات کرتے ہوئے ساتھا کاغذ پر درخواست مطلقہ ریجنل ڈریکٹرز ایکسائیس ایکسائیس ڈریکسیشن اینڈ نارکوٹر کنٹرول جیسا کہ درجہ زیال میں درج کرتا ہے کھو دیں تو یہاں پر جس مطلب بتایا گیا کہ آپ نے کہاں کہاں سے اس جگہ سپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے پھر اڈریس بتایا گیا ہر ایک علا گلگ تو آپ نے اس اڈریس پہ اپنا جو وہ ڈاکومنٹس بگرہ وہ سینڈ کرنے ہوں گے درخواست اپنی تو یہاں پر جس طرح بتایا گیا کہ ازلا حیدر آباد جام شورو دادو اٹھٹا بدین مٹریاری تو یہاں پر جو ڈومی سیل کے حامل ہے تو وہ امیدوار ڈریکٹر ایکسائیس ایکسیشن اینڈ نارکوٹر کنٹرول ہیڈر آباد میں وہ اپنے مطلب یہ بھیجیں گے اپنے اپلیکیشن فارم وغیرہ تو اس طرح یہ تمام ہر شہر کا یہاں پر بتایا گیا کہ اگر اب اس کا ڈاکومنٹس بگرہ تو پھر آپ نے اس جگہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ سینڈ کرنے ہیں تو نیچے پھر بتایا کہ ہم اندرجہ دلدسی ساویزات بھقاعدہ تحصیت شدہ درخواست کے ہمراہ لازم جمع کروائیں تو یہ بھی آپ نے جو تلیمی قابلی سیٹفکیشن سین ایسی کی مصدقہ نقض جربہ سیٹفکیشن ایڈس اور ڈومی سیل اور فارم اور دو پاس اور سائز تصاویر تو یہ آپ نے لازمی ساتھ جمع کروانے ہیں درخواست کے ساتھ یہاں پر نیچے تمام تفصیلات موجود ہیں نائنچین کی ٹریکشنز ہیں تو یہ تمام ریڈ آب کر سکتے ہیں اس کے بعد آگیا کہ دساویزات کے بغیر اینام کا مدرخواست ہے زیرے کو نہیں لائی جائیں گی تو نیچے نمبر وغیرہ میں موجود ہے یہاں سے بھی آپ تمام تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں تو میں نے آپ یہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ تمام کو بتا دیا ہے افیشل ایڈ موجود ہے اردو موجود ہے آپ اچھی طرح ریڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ تھی آج کی ویڈیو مزید بھی لیٹھا جوبس کی انفارمیشن کے لئے یوٹیوب چینل جوبسٹور کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ